تو لوگ تو اسے مزاق سمجھتے ہیں باہر لوگ کہتے ہیں ہم تو دل لگی کے لیے دیکھو جی میرات بیٹھو جی سوال ہے اسلام میں ستاروں کی گردش اور مختلف پوزیشنز کا انسانی تقدیر یا حالات و واقعات پر اثر انداز ہونے کے اعتبار سے کہاں تک گنجائش موجود ہے دیکھیں نہیں اسلام بلکل اس طرح کی توہم پرستیوں کے خلاف ہے ستاروں سے لیٹڈ کوئی اس طرح کا علم قرآن و سنت میں وارد نہیں ہوا جس کا تعلق مستقبل کی کسی خبر کے ساتھ ہو اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں علمی روش اختیار کرنے کا حکم دیا ہے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 36 میں جو ٹین کمانمنٹ میں سے نائت کمانڈ ہے وہ یہی ہے ععوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَبِهِ عِلْم انسان اس چیز کی پیروی مت کا جس کے بارے میں تیرے پاس دیفنیٹ علم نہیں ہے بے شکان آنکھ اور عقل دل یا دماغ کوئی بھی چیز ہو اس کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا کہ تم نے ان تین انسٹرومنٹس کو استعمال کر کے حق بعد تک پہنچنے کی کوشش کیوں نہیں کی تو جس کی بنیاد علم پر نہ ہو اسلام اسے ایکسیپٹ نہیں کرتا یہ جو نجومیوں کا علم ہے یا کاہنوں کا علم ہے ستاروں کا علم ہے اس کی نہ سائنس تصدیق کرتی ہے نہ قرآن و سنت میں اس کی کوئی اس اعتبار سے حقیقت موجود ہے جو لوگ پریڈکٹ کرنے ہوتے ہیں بنیادی ڈاکٹرن یہی ہے کہ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے کسی بھی علم کے ساتھ یہ خامخواہ کی ایک لوگوں کی موشہ گافیہ ہوتی ہیں اور بعض لوگ تو پھر اس کے اوپر یقین کرنا شروع کر دیتے ہیں یہ بہت خطرناک مامل ہے صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ جو شخص کسی کاہن کے پاس کسی نجومی کے پاس مستقبل کا پتہ کروانے کیلئے گیا تو چالیس دن تک اللہ تعالیٰ اس کی نماز بھی قبول نہیں کرے اتنا غصہ اللہ ما شاء اللہ کہ وہ توبہ کر لے وہ ایک الگ مامل ایک اور حدیث ہے سنو ابی دعود میں جو مشکات کے اندر میں موجود ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا جو شخص کسی کاہن کی بتائی ہوئی بات پر یقین رکھتا ہے یا اس کے پاس جا کر مستقبل کا پتہ لگواتا ہے تو وہ گویا کہ اس چیز کا انکار کر دیتا ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نازل ہوئی یعنی قرآن سنت اور شریعت یعنی اس کا انکار ہے کسی کاہن کے پاس جا کر مستقبل کی خبر کو معلوم کرنا تو لوگ تو اسے مزاق سمجھتے ہیں باہر لوگ کہتے ہیں ہم تو دل لگی کے لیے دیکھو جی میرا عطب ایک لگی یہ بڑا ظلم ہے اپنے اوپر اور بعض اوقات بڑے دیندار لوگ بھی اس قسم کی حرکتیں دل لگی کے لیے کر رہے ہوتے ہیں اس کی استعمل میں کوئی مجاہش نہیں